حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں عذاب چھوڑے رکھوں تک تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو بلا وجہ سوال نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوال کرنے اور پھر ان کے احکام کے مخالفت کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب حمد اس کی تعمیل کرو اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈرتے ہو قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائن نہیں کرے گی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا اللہ کی قسم میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں موسیقی موسیقی